السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پوری دنیا جہاں کوئی ایک بھی انسان بستا ہے میں اس کو دعوت دیتا ہوں آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا حدیہ کرنے کی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آپ سب کا بات شکریہ میں آج آپ سب لوگوں کو اس ویڈیو کی مناسبت سے ایک ایسی سازش جو مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے اس سے اگاہ کرنے جا رہا ہوں میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سب سکرائب کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آج ریکویسٹ کیوں کی ہے کہ جس سازش کا حصہ ہم لوگ بننے جا رہے ہیں وہ ہمارے بولے بالے مسلمانوں تک بات پہنچنی بہت ضروری ہے میری آپ سے گزارش ہے سب سے چینل کو سب سکرائب کریں گے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے ویڈیو کو شیئر کریں گے پودے لگانا نہ لگانا یہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ سازش جو ہے اس سے اگاہ ہونا ہر بندے کا ضروری ہے جی ہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو فرمایا تھا کہ وقت آخر مسلمانوں پر خصوصاً بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تن کر دیا جائے گا اور جب اسرائیل کے خلاف پوری دنیا سے مسلمان کافلوں کی صورت میں آئیں گے تو اس کی تیاری کے لئے یہودی غرقد کے درخت کے پیچھے چھپیں گے غرقد کا ایک درخت ایسا درخت ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا جب یہودیوں کو مسلمان مارنے لگیں گے تو یہودی اس درخت کے پیچھے پناہ لیں گے دنیا کا ایک ایک پتھر گواہی دے گا کہ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے اس کو مارو اللہ کے بندے حضور کی حدیث بتا رہا ہوں لیکن غرقد کا ایک ایسا درخت ہوگا جو یہ بات نہیں بتائے گا وہ یہودیوں کو پناہ دے گا اس کو یہودی ہولیٹری مانتے ہیں غرقد اسرائیل میں اس وقت تک پینتیس کروڑ درخت لگ چکے ہیں غرقد کے میں آپ کو غرقد کی پہچان بھی بتاؤں گا ہمارے بھولے بھولے مسلمانوں کے ملکوں میں مختلف انجیوز جو ہیں گرین لینڈ کے نام سے گرین ورلڈ کے نام سے وہ درخت لگا رہی ہیں آپ نے اس سازش سے بچنا ہے اس سازش کا حصہ آپ نے نہیں بننا وہ انجیوز آپ کو فری میں پودے دیں گے آپ کو یہ بھی کہیں گی کہ ان پودے کے پودوں کے اوپر ہم آپ کو منافع بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے جو ایک پودہ پالے گا اس کو ایک ہزار روپیہ دیا کریں گے ہر مہینے اس سازش میں آپ نے نہیں آنا اور ان درختوں کے بارے میں میں آپ کو انکشاف کر دوں ہندوستان نے ہماری زیرو لائن کے ساتھ ساتھ کافی علاقوں میں یہ درخت لگائے ہوئے اور لگا رہا ہے کچھ تنظیمیں ایران میں یہ درخت لگا رہی ہیں کچھ ہمارے بلوچستان میں بھی لگانے کی اطلاعیں ملی ہیں کہ غرقت کا درخت بلوچستان میں بھی لگایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس سازش کا حصہ آپ نے نہیں بننا چند رپاؤں کے لیے آپ نے بکنا نہیں ہے اور میں ایک اور چیز بھی آپ سے گزار کر دوں کہ توپ کا مقابلہ گلیل سے نہیں کیا جاتا ہماری یوٹیوب کے اوپر بھرمار ہے ویڈیوز کی فلسطینیوں نے اسرائیل کا یہ اڑا دیا فلسطینیوں نے اسرائیل کا وہ اڑا دیا اتنے یہودی مار دیئے اتنا فلان کر دیا ایک نہتے مسلمان ایک نہتے مسلمان جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے وہ راکٹ کہاں سے چلائیں گے اگر وہ راکٹ چلاتے ہوتے تو امریکہ امریکہ فوراں جنگ بندی کرواتا امریکہ ان کو تین سو تہتر میلین کی امداز نہ دیتا اسرائیل کو کہ ان کو مارو سمجھائی بات کی جو یہ سوشل میڈیا پہ ایک قرآن بچا ہوا ہے ایس چار سو میزائل انہوں نے داگ دیئے بارہ سو راکٹ مار دیئے پندرہ سو راکٹ مار دیئے کوئی کچھ نہیں ہوا صرف مسلمانوں کو زبا کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کہ ہمارا چینل میں زیادہ لوگ دیکھیں گے کوئی کچھ لگا رہا ہے نیتنیہو رو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ان کا ہوا یڈا اڑا دیا کوئی کہہ رہا جی ان کو مارنا شروع کر دیا بھائی ستاون اسلامی ملک ہے جو صرف مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے کردارداد مضمت پیش کرتے مسئل سے زیادہ کچھ نہیں ہے کشمیر پر ہم لوگوں نے کیا کیا کردارداد مضمت پیش کیا یہ دو چار دن پہلے اوائیسی کا اجلاس ہوا ہم نے کردارداد مضمت پیش کیا یوں انہیں تو یہ بھی کہا ہے اسرائیل اپنے ڈیفینس میں لڑا ہے بھائی میرے فلسطین میں مسلمان بستے ہیں آپ فلسطینیوں کو نام لیتے ہیں مسلمانوں کو نام کیوں نہیں لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارا جارہا زبا کیا جارہا ہے جہاں پر عیسائیوں پر مسلمان غالباتیں امریکہ فوراں جنگ بندی کرواتا ہے فوراں امن فوج بھیتا ہے یہاں کبھی اس نے بھیجی ہے یہ سارے کا سارا سوشل میڈیا پر ایسے فساد برپا ہوا ہوا ہے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم فلسطین کے رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کی مدد فرمائے ابھی تک تو ہم صرف باتوں میں سن رہے ہیں طیب اردوغان بھی باتیں کر رہا ہے پاکستان بھی صرف باتیں کر رہا ہے ہم قرارداد مضمت جمع کراتے ہیں ہم ترکی جائیں گے ہم امریکہ جائیں گے ہم کسی نے کچھ نہیں کرنا ہم نے خود ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بیچارے مسلمان ہیں بچیاں زباہ ہو رہی ہیں بیٹیاں زباہ ہو رہی ہیں باپ زباہ ہو رہے ہیں اور ہم نے سوشل میڈیا پر ریٹنگ بڑھائی ہوئی بارہ سو مزائل داگ دی ہے ہماس نے پندرہ سو داگ دی ہے کچھ نہیں ہے ایسا یار یہ سب یہ سب ایسا شور ہے اگر ایسا ہوتا تو اسرائیل میں اتنا ظلم اسرائیل نے کیا ہے تو صرف ایدی کی ایمبولینسیں گئی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر جہاز بھی دکھا دیئے ہیں جی پاکستان کی امداد پہنچ گئی ہے فلان کی امداد کچھ نہیں گیا کچھ بھی ٹھیک ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں وہ فلسطینی نہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور یہ غرکت کے درخت کا حصہ آپ نے نہیں بننا یہ میں آپ کو بتا دوں آپ اس تصویر اس ویڈیو میں ساری چیزیں دیکھیں کہ غرکت کا درخت ہوتا کیسا ہے اور وہ یہودیوں کو پناہ دے گا یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے حقیقت ٹی وی کی ایک دو ویڈیو میں آپ وہ حدیث دیکھ سکتے ہیں میں بھی وہ حدیث آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے جی تو اس لیے آپ نے سادش کا حصہ نہیں بننا ہمارے بولے بالے سادہ لو انسانوں کو مسلمانوں کو پیسے دے کر لالج دے کر غرکت کا درخت کوئٹا میں بھی لگانا شروع کیا ہوا ہے اور ایک دو لوگوں اور نے بتایا ہے کہ جی گوادر کے علاقوں میں بھی لگا رہے ہیں بارال کوئٹا گوادر کا علاقہ ہی ہے ٹھیک ہے جی صبح بلوچستان جو ٹھہرا اس لیے آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اس کا حصہ نہیں بننا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر ضرورت و سلام اللہم صلی اللہ محمد وعلا علیہ سیدنا وعلا محمد وبارک وصلی اللہ فی امان اللہ پاکستان زندہ بات